بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو کل ہم نے اٹھارہ ہوئے پارے کے ہی آخر کے آدھے حصے کی تفصیر کو سنا تھا انیسوے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سے انیسوہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ فرقان جو کچھ اٹھارہ ہوئے پارے میں ہیں اور کچھ انیسوے پارے میں ہیں یہ مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشریکین مکہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جینہ دو بھر کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے آپ پہ اعتراضات کرنے لگے کہنے لگے قَالُ مَالِ حَذَرَ رَسُولُ يَأْقُلُ الْطَعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَادِ لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَتُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ تم اگر اللہ کے نبی ہے تو تم کھاتے پیتے کیوں ہو تم ہمارے جیسے عام انسان ہیں تم نے کھانا نہیں چاہیے پینا نہیں چاہیے تم بازاروں میں نکلتے ہو راستوں پر چلتے ہو اور پھر کوئی فرشتہ تمہارا باڈی گارڈ بول کے آسمان سے اترتا کیوں نہیں تمہاری حفاظت کے لئے اگر تم اللہ کے نبی ہے تو کسی نہ کسی فرشتے نے تمہارے ساتھ میں ہونا چاہیے تھا مگر میرے محترم بزرگ ہو اللہ اگر چاہتا تو اپنے نبی کی حفاظت کے لئے فرشتوں کو بھی نازل کر سکتا تھا لیکن چونکہ ہم تمام کو جو ایمان لانا تھا وہ غیب کے اوپر کائے کے اوپر بولو غیب کے اوپر اگر آنکھوں سے فرشتہ حضور کے ساتھ میں نظر آتا تو پوری دنیا میں ایک بھی کافر اور مشرق باقی نہیں رہتا تھا آج پوری دنیا میں یہ جتنے الگ الگ مذہب کے اور الگ الگ خداوں کے ماننے والے لوگ ہیں ایک بھی باقی نہیں رہتا تھا اگر حضور کے ساتھ میں کوئی فرشتہ آتا تھا اصل چیز تو یہی ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں کائے پر ایمان لائیں غیب کے اوپر اور واقعہ مشہور ہے اس سے پہلے بھی میں شاید بتا چکا ہوں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علی کا جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے یہ فلسفے کے فیلوسیفی جیسے ہم کہتے ہیں اس کے بہت بڑے امام تھے امام فخر الدین راضی ان کی آج بھی کچھ کتابیں کیمریز یونیورسٹی کے اندر پڑائی جاتی ہے اتنی بڑی بڑی کتابیں اپنے زمانے میں وہ لکھے جا چکے ہیں تو فلسفے میں ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا شیطان ان کے پاس ایک آدمی کے شکل میں آیا ان کے انتقال کے وقت میں اور ان سے یہ سوال کرنے لگا کہ تم فلسفی کے امام ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہے اس کا تمہارے پاس پروف کیا ہے تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اللہ ہے یہ مجھے پروف کر کے بتاؤ اب امام فخر الدین راضی رحمت اللہ لے شیطان کو انسان سمجھ کے سمجھانے لگے کہ بھئی اللہ ہے یہ آسمان سے بارج برستی ہے اور زمین سے غلہ اگتا ہے اور یہ سب جو نظام چل رہا ہے یہ خدا کے کرنے سے ہوتا ہے یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے اس کو دلیلوں کے ذریعے تھے اس نے دوسری دلیل پیش کر دی پھر تیسری دلیل پیش کر دی اس کا مقصد یہ تھا کہ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ میرے ساتھ باتشیت میں لگے رہے اور بغیر قلیمے کے ان کا انتقال ہو جائے اس لیے ان کو باتشیت میں لگا کے رکھا ہوا تھا ان کے استاد محترم شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ اثر کی نماز کا عضو کر رہے تھے دیکھو وہ زمانے کے اللہ والے بھی کیسے تھے ان کی نظریں کیسی تھی علامہ اقبال نے جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے اندر کی نظر سے دیکھتے تھے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آج سینوں میں اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر باد شاہوں کے خزینوں میں قدرتی اللہ نے ان کو ایسی طاقتیں آتا فرمائی تھی ان کے پاس ایسی کرامتیں تھی کہ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ چار ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر بستر مرگ پہ لیٹے ہیں شیطان انتان کی شکل میں ڈسکس کر رہا ہے اور چار ہزار کلومیٹر کے دوری پہ ان کے استاذ شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ اثر کی نماز کا وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے کرتے زمین ان کے سامنے اگدم آئینے کے جیسی ہو گئی اور ان کو نظر آنے لگ گیا کہ میرے شاگرد کو شیطان کس طریقے سے وطوے سے دلا کر بھائکانے کا کام کر رہا ہے اور بغیر کلیمے کے اس کو دنیا سے جانے کی پلاننگ کر رہا ہے کہ میرے شاگرد کے مو سے کلیمہ نہیں نکلنا چاہیے مرتے وقت میں شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ نے وضو کرنے کے بعد وہ لوٹے کو اٹھایا اس کو زور سے زمین پہ پٹکا اور کہا کہ فخر الدین جو تیرے ساتھ میں بات چیز کر رہا ہے وہ شیطان مردود ہے اس کو بول کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانا کیسے مانا ہوں بھائی بغیر دلیل کے مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جیسی انہوں نے لوٹا پکٹ پٹک کے زمین کے اوپر آواز لگائی وہ چار ہزار کلومیٹر کی آواز شاگرد کو ایسے سنائی دی جیسے استاد بازو میں کھڑے رہ کے بات کر رہے ہیں اور امام فخر الدین رضی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ملعون تو شیطان مردود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑا اور کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمدن عبدو و رسولو اور اسی کے ساتھ میں ان کے جسم سے روح نکل گیا اور کلیمے کے اوپر ان کا خاتمہ ہو گیا تو کہا کہ ہم نے اللہ کو بغیر دلیل کے بغیر دیکھے کے مانا ہے آج کل بہت سارے نادان مسلمان وہ سوشل میڈیا پہ تصویریں چلاتے ہیں وہ لے ٹاماتے میں اللہ لکھا ہوا ملا بیگن میں اللہ لکھا ہوا ملا بکرے کے سینگ پہ بکرے کے کان پہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی آنکھ میں اللہ لکھا ہوا تھا بھوڑے کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا اور روٹی بنا رہے تھے تو بولے وہ سیکے سیکے اس پہ پورا اللہ لکھے گیا نئے نئے نمونے کی تصویریں لوگ ڈالتے ہیں ارے بے وقوف ہو ایڑو وہ یہود و نصارہ سائنس کے اندر ترقی کر کے آسمان پہ چلے گئے وہ ماس تک پہنچ گئے چاند تارے پہ چلے گئے اور ہم مسلمان ابھی بھی ٹاماتے اور بیگنوں میں خلی اللہ ڈھننے میں رہ گئے بس ابھی بھی ہم کوئی ٹاماتے میں اللہ دیکھنے کا ہے کاٹو اندے کو بولے اللہ بن رہا گیا اس کا ارے اگر اللہ تعالیٰ کو بتانے ہی کا تھا تو پھر اسی وقت میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں فریشتہ اتر سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اتلیے تو چھپایا تاکہ ہم غیب کے اوپر ایمان لائے کائے کے اوپر ایمان لائے بھائی اللہ کو اگر آئیتی ہی اپنا معجزہ دکھانے کا تھا تو نبی اپنے زمانے میں معجزے دکھا کے چلے گئے اصل کمال تو ہمارا یہ ہے ہم بجائے تماتے اور بیگنوں میں اللہ تلاش کرنے کے بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے اللہ تعالیٰ کو ایسے مانے اور اللہ تعالیٰ کی آئیتی پرستش کرے جیسے اللہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور واقعہ لکھا ہوا کتابوں کے اندر فضائلِ نماز میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عسام رحمت اللہ علی ان سے کسی نے سوال کیا بلے حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب میرا نماز پڑھنے کے لئے دل چاہتا ہے تو میں پہلے اچھی طرح سے اوضو کرتا ہوں اپنے ہر ہر عضو کو اس طریقے سے ملکت ہوتا ہوں تاکہ وہ سوکھا نہ رہے اس کے بعد اس جگہ پہ آتا ہوں جہاں پہ نماز پڑھنا ہے اور اکمینان سے بھیٹتا ہوں تاکہ میری باڈی بیلنس کے اندر آ جائے جب سارے آزا بیلنس میں آ جاتے ہیں اس کے بعد مسلح پہ کھڑے ہوتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ بیت اللہ میری نظروں کے سامنے ہیں میرا پیر پلکیرات کے اوپر ہے میرے سیدھی طرف جنت ہے بائیں طرف جہنم ہے ماؤت کا فرشتہ میرے گردن کے اوپر بیٹا ہوا ہے وہ کبھی بھی میری روح کھیچ سکتا ہے اور یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے یہ میرے زندگی کی کونسی نماز ہے بھائی؟ آخری نماز ہے اس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں بولے تم آئیسی نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ بولے میں آئیسی نماز تیس سال سے پڑھ رہا ہوں کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں؟ تیس سالوں سے تو جنہوں نے سوال کیا وہ کہنے لگے اللہ مجھے معاف کرے میری پوری زندگی چلی گئی مجھے ایک نماز بھی آئیسی پڑھنے کی توفیق نہیں بھی تو وہ اللہ کے ولی اللہ نے ان کا ایسا مقام اور مرتبہ بنایا تھا کہ وہ نماز آئیسی پڑھتے تھے ان کو اس بات کا سو فیصدی کانفیڈنس ہوتا تھا کہ اللہ میرے سامنے ہے کون ہے میرے سامنے؟ اور میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ یقین ہونا چاہیے اسی لئے ایک اللہ والوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر مجھے دنیا میں ہی اپنے سیدھے ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں جہانم دکھا دے یا میں آتوان پہ چلا جاؤں اور وہاں جانے کے بعد میں مجھے اگر فریشتے دکھائے کہ یہ جنت ہے اور یہ جہانم ہے تو میرے ایمان میں رتی برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوں گی ایمان میں رتی برابر بھی کیا نہیں ہوں گی؟ بڑھوتری نہیں ہوں گی کسی نے پوچھا حضرت جنت جہانم دیکھے بعد ایمان میں بڑھوتری نہیں ہوں گی بولے نہیں ہوں گی کیوں نہیں ہوں گی؟ بولے میں نے بغیر جنت اور جہانم کو دیکھے ہی اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنایا ہوں مجھے جنت جہنم دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں بغیر اس کے ہی میرا ایمان اتنا مضبوط تو میرے محترم مضروبوں اس صورت کی اندر اللہ نے وہی بیان کیا کہ اللہ کے نبی سے مشرقین مکہ آئیتے سوالات کیا کرتے تھے تمہارے ساتھ پریشتہ کیوں نہیں ہے تم بازار میں کیوں چلتے پھرتے ہو تم کیوں کھاتے پیتے ہو ایسے سب سارے سوالات تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہ اصل جو ایمان ہے وہ غیر پہ ایمان لانا ہے اور پھر سور فرقان کا جو آخری رکو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کی اور اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات بیان کی ہے ان صفات میں سے دو صفتیں میں یہاں پہ بیان کروں گا ایک تو یہ بیان کی وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّوْا عُمِيَانَا جب ان کے پاس قرآن پاک کی کوئی آیتیں بیان کی جاتی ہے تو وہ اندھے بھیرے بن کر اس کے اوپر گرتے نہیں ہیں بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھائی اس کی تحقیق کرتے ہیں جیسے آج ہمارے زمانے میں اسلام کا بہت بڑا علم لوگوں نے اپنے دل سے گھڑ گھڑ کے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا دیا ہوا ہے آج وارس اپ پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ اسلام کے نالج کے نام پر جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس میں سے پچاس پرسنٹ چیزیں ٹھیک ہیں پچاس پرسنٹ چیزیں ڈبلیکٹ ہیں جن کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنے دل سے ایک بات گھڑ دیئے وہ بات پچھلے چھ مہینے سے چل رہی ہے بولے جتنے بھی رمضان کی مبارک بات دیں گی اس کو اس کے اممہ کو بارہ بچے پیدا ہوں گے ہاں جس نے سب سے پہلے کسی کو مبارک بات دیا رمضان کی تو اور اس کے اببہ کی چار شادیاں ہو جائے گی لوگ ایسے میسے چلا رہے ہیں اس کے اوپر دل سے ایک حدیث کو گھڑ دیئے پہلے وہی بات ربی الاول کے بارے میں گھڑے بولے جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ربی الاول کی خوشخبری دیں گا اس کی اممہ کو اللہ بارہ بچے دیں گے اور جب ربی الاول کا مہینہ چلے گیا اس کے بعد اسی کو گھڑ کے رمضان کے نام سے چلانے لگے بولے جو کوئی اب رمضان کی خوشخبری دیں گا اس کو یہ بشارت ملیں گے اب وہ سوشل میڈیا پہ لوگ اندھے بھیرے بن کے چلا رہے ہیں جو جاننے والے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں اور جو نہیں جاننے والے ہیں وہ بھی بھیج رہے ہیں اور یہاں صحابہ کی صفت بیان کی کہ قرآن کی آیتیں بھی اگر ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی اس کو بھی بغر تحقیص کے قبول نہیں کرتے اور یہاں پہ گھڑی ہوئی حدیثیں ایک حدیث کو ٹھوک ڈالے اور اس کے نیچے حوالے بھی آج کل لوگ من گھڑت حوالے لکھ رہے ہیں ایک صحابہ نے بعد میں میں نے اس کو تحقیص کیا کہ مسلم شریف میں بخاری شریف میں وہ حدیث ہے کیا نہیں پوری بخاری شریف دیکھنے کے بعد میں وہ حدیث نہیں مل مسلم شریف دیکھنے کے بعد میں بھی وہ حدیث نہیں مل اس لیے میرے محترم مضروقوں اندھے بھیرے مد بنو اگر ہمارے کوئی وارس اپ پہ فیس بک پہ کوئی بھی حدیث ملتی ہے اس کو وہیں پہ ڈیلیٹ کر کے چھوڑ دو مت یقین کرو باتوں کو گھڑ گھڑ کے پھیلا ہو اب آج کل ایک بات چل رہی ہے بولے موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے وفات کے بعد جب پہلی مرتبہ کوہے تور پہ گئے تھے تو ہمارے واسے اس سے بڑے کھیلے کا گھٹا اٹھا کے لائے تھے ایک اپنے دل سے واقعہ گھڑ دیئے دال دیئے اس کو اور لوگ ایسا سمجھ رہے کہ یار واقعہ میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہوں گا کتنی غلط بات ہے یہ ایک نبی کی طرف اور یہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی میری طرف جھوٹ کی کوئی بات منصوب کی وہ اپنا دھکانہ جہنم میں بنا لے کہاں پہ بنا لے بھائی جہنم میں بنا لے اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ ہے فضائل عمال کے اندر کہ وہ رات میں بیچین تھے نین نہیں آ رہی تھی حضرت عائشہ نے پوچھا ابو جان آپ کیوں بیچین ہیں وہ لے بیٹی میں اس لئے بیچین ہوں کہ میرے پاس اللہ کے نبی کی حدیثوں کا ایک زخیرہ ہے مجھے یہ ڈر ہے ان میں سے کچھ باتیں آئیتی نہ ہو جو میں نے میری طرف سے کم زیادہ کر کے لگ دی ہوئی ہو میں ڈر رہا ہوں کہ اگر میں مر گیا اور وہ حدیثیں باقی رہ گئی اس لئے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ کو منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کہا پہ بنا لے بھائی جہنم میں بنا لے رات بھر بیچین رہے اور جب دن نکلا وہ تمام کتاب جو حدیثیں انہوں نے لکھی ہوئی تھی چمڑے پر چھال پر جس جس چیز کے اوپر ان سب کو جمع کیا اور اس کو جلا دیا حضرت ابو بکر کون سے صحابی تھے کوئی تابعی تھے چھوٹے صحابی تھے ارے یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے پوری زندگی حضور کے ساتھ میں گزاری یہ وہ صحابی تھے جو حضرت میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ انہوں نے پایا اس کے باوجود ان کے اللہ سے در کا یہ عالم کہ پوری حدیثیں جو جمع تھی اس کو جلا دیا تو سوچو حضرت ابو بکر جیسے آدمی کا یہ حال تھا تو تمہارا میرا کیا حال ہونا چاہیے جو بغیر تحقیق کے آج جو نوجوان ہمارے پڑے لکھے غیر مقلد بن رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کو ریفرنس چاہیے ہر حدیث کا اور بغیر بغیر ہوا لے کے اگر بات ان کے پاس جا رہی ہے پھر وہ ہوا لے والی جگہ پہ جا رہی ہے اور گمراہ ہو رہی ہے ایسے ہی آج کل سوشل میڈیا پہ مرکز نظام الدین کے بارے میں خبر چل رہی ہے حالانکہ اس کے بارے میں مولانا صاحب صاحب کا بیان آ چکا ہے ساری چیزیں آ چکی ہے مگر ہمارے زمانے کے وہ لوگ جن کے خود کی پانچ وقت کی نماز کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے وہ بھی اپنے بڑوں کے بارے میں آقابلین کے بارے میں لب کشائی کرنا اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں بڑے بے عدبی کی بات ہے ایک صاحب نے مجھے دس مرتبہ وہ میسیج بھیجا مرکز کے تعلق سے اخبار کی کٹنگ بھیجی یہ نیوز پیپر کی وہ نیوز پیپر کی اس کی اس کی اور دو تین دن سے وہ میرے پیچھے پڑ گئے مولانا اس کے بارے میں کچھ تو بھی بولو مولانا اس کے بارے میں کچھ تو بھی بولو میں نے نہیں بولا آج تک نہیں بولا تو آج صبح میں دیکھا ان کا میسیج آیا بولے بھائی آپ میرا نام جو ہے افلاع معاشرہ میں سے ڈیلیٹ کر دو میں بولا کیوں بولے میں آپ کو پچھلے آٹھ دن سے پیپر کی کٹنگ پہ کٹنگ بھیج رہا ہوں کہ مرکز کے بارے میں کچھ تو بھی بولو وہاں جو حالات ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ بولی نہیں رہے ہیں بولے میں نے کہا میری حیثیت ہمارے ان بزرگوں اور اکابرین کے جوتے کے دھول کے برابر بھی نہیں میری کوئی تھوٹا انسان ہوں میں میرے اکابرین میرے بڑے میرے بزرگوں کی شان میں اور وہاں کے جو حالات چل رہے ہیں مجھے کوئی حق نہیں ہے اس کے بارے میں بولنے کا میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ تمہارے گھر میں اگر تمہاری بہن کسی دلیت کے ساتھ میں کسی کریسچن کے ساتھ میں بھاگ کے چلی جائے تو تم کیا اس کا ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہو لوگوں کو میسیج کر کر کے بولے آپ کسی بات کر رہے ہیں میں نے کہا میں صحیح بات کر رہا ہوں مجھے بتاؤ پہلے اپنے آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا یا آپ کا بھائی چوری چکاری درور کھوری کے اندر پکڑے گیا تو آپ خود لوگوں کو میسیج کر کے اس کا ایڈوٹائزمنٹ کرتے گیا اس کو چھپاتے اس کے اوپر آدمی پردہ ڈالتا کیا ڈالتا بھائی تو مرکس کے ہمارے بڑے بھی ہمارے لیے ہمارے والدین کے جیسے ہیں ہمارے سرپرستوں کے جیسے ہیں وہاں اگر کوئی حالات چل رہے ہیں ہمارا کام ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا کیا کرنے کا اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا ہمارا کام یہ ہے کہ بھائی وہ ان کا ماملہ ہے اللہ کا ماملہ ہے انہوں نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے ہم اپنے مسجد کے لیول پہ اپنے مہلے کے لیول پہ پانچ کام کا احتمام کریں کتنے کام کا احتمام کریں ہمارے کو جو کام دیا ہوا ہے ہم کو وہ کام کرنے کا ہم کو اس سے کیا لینے دینے کا تو ہمارے گھر پہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا ہم اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں ایسے ہی مرکس میں اگر کوئی بات ہو گئی وہ پیپر میں بھی اگر آئی ہے ہم کو اگر وہ میسج ملتا ہے ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کو فوراں ڈیلیٹ کریں بجائے دوسرے کو بھیجنے کے فوراں کیا کرے بھائی اس کو کیا کرے اس کو فوراں ڈیلیٹ کرے ہم کو کوئی حق نہیں ہے اس لیے میرے مہترم مدرگو میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوں جنہوں نے اپنے بڑوں کی شان میں گستاخی کی اپنے مدرگو کی شان میں گستاخی کی جنہوں نے اپنے بڑوں کی غیبتیں کی چغلیاں کی اللہ سبارک و تعالیٰ نے بغیر ایمان کے موت دیا ان کو بغیر کلیمے کے دنیا سے گئے حضرت قاری صیب دہاب رحمت اللہ علی داراللہ دیوبن کے محتمن تھے لیکن ان کے آخیر زمانے کے اندر لوگوں نے ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی ان کو احتمام سے ہٹا دیا ان کے پیٹ پیچھے اخبارات میں ان کے بارے میں غلط سلط نکھا گیا بیان بادیاں کی گئی میرے ایک دوست ہے ہاپڑ کے رہنے والے وہ مجھے ایک دن بتانے لگے کہ مولانا میں نے میری آنکھوں سے دیکھا جن لوگوں نے قاری صیب دہاب رحمت اللہ علی کو ستایا تھا میں داراللہ دیوبن میں وہ زمانے میں پڑا کرتا تھا بچے ان لوگوں کو سڑے ہوئے ٹماٹے اور وہ مارا کرتے تھے سگدی ترکاری جو ہوتی سڑے ہوئے ٹماٹے مارتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے جتنے قاری صیب دہاب رحمت اللہ علی کو تکلیف پہنچا اور جو تکلیف پہنچانے والے تھے چھے سے مہینے بستروں کے اوپر وہ ایڑیاں رگڑتے رہے اس کے باوجود بھی ان کی روح جسم سے نہیں نکلی اور جب نکلی تو بغیر کلیمے کے ان کو دنیا سے جانا پڑا قومہ کے اندر سے کب انتقال ہوا پتہ بھی نہیں چلا ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں کئیسے لوگ ہیں بھائی ہاں وہ اللہ کے ولی ہے وہ لوگ عارف بلہ ہے وہ لوگ ارے ہمارے یہاں پہ تین دن نہیں لگ رہے برابر سے خود میرا اپنا حال یہ ہے کہ مجھے چھے سال ہو چکے ہوں گے میرا چلہ نہیں لگا میرے تین دن نہیں لگے میرے اکیلے کی بات نہیں ہے ہم میں سے سیکڑوں ایسے ہی ہے اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی وہاں پہ لگ گئی جب وہ پوری زندگی لگا رہے ہیں ہمارے جیسوں کو کیا حق ہے ان کے بارے میں پیٹ پیچھے بات کرنے کا بولو کوئی حق ہے ہم کو کوئی حق نہیں ہے اس لئے ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھے اپنے بڑوں کی اپنے بزرگوں کی شان میں بلکل گستاخانہ کوئی جملہ نہ کہے اور اگر ہم کو کوئی واتس اپ وغیرہ پہ کوئی میسیج بھیجتا ہے یا کسی نیوز پیپر کی کٹنگ بھیجتا ہے اسی ٹائم پہ اس کو ڈیلیٹ کر دے ہم اس کا ایڈورٹائزمیٹ نہ کرے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں ہے بھائی کسی کا کوئی سوال ہے یہ ہمارے ایک سید نگر سے ہی ایک سوال آیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے پہلے سوال میں کہ بہو اگر ساتھ کو زکاة دیتی ہے اور ساتھ اس زکاة کے پیسے سے کھانا وغیرہ بناتی ہے تو وہ بہو جس نے زکاة دی ہے اس کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے یہ سوال کا جواب میں تین مرتبہ دے چکا ہوں دو روز پہلے ہمارے رفیق بھائی نے بھی یہی سوال پوچھا تھا اور اس سے دو تین دن پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ زکاة کے پیسے دیکھو جو آدمی کو آپ زکاة دے رہے ہیں جب آپ نے اس کو زکاة کے پیسے دے دیئے تو وہ پیسوں کا وہ مالک بن گیا کیا بن گیا بھائی اور جب وہ پیسوں کا وہ مالک بن گیا تو مالک بننے کے بعد اب وہ پیسے زکاة کے نہیں رہے وہ اس کے پیسے ہو گئے کس کے پیسے ہو گئے جس کو آپ نے وہ پیسے دیئے ہوئے ہیں وہ اس کے اپنے پیسے ہو گئے وہ زکاة کے پیسے نہیں رہے تو اس کے پیسے ہونے کے بعد میں اب وہ آدمی جس کے پاس میں یہ پیسہ ہے وہ چاہے کسی کے اوپر بھی خرچہ کرے جس نے دیا ہے اس کو بھی چائے پلائے کھانا کھلائے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اب وہ زکاة کے پیسے رہے نہیں اس کی اپنی ملکیت کے پیسے ہو گئے ہیں تو آپ بغیر کسی یعنی شک اور شبے کے ان کے بنائے ہوئے کھانے کو اور ان کی بنائے ہوئے چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اور کسی کا کوئی سوال بھائی جی لوگ بسی لگتے ہیں چکٹی کی جو بسی لگتے ہیں کہ اس پہ جکٹ نکلتی ہے اور دوسرا نیلاؤ کی بسی جائز ہے اپنے میں ہمارے بھائی نے بہت بھائی سوال کرے ماشاءاللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں انہوں نے سوال کرے بسی کے بارے میں پہلی چیز یہ ہے دو سوال کرے کہ بسی جو ہے اس پہ زکاة ہے یا نہیں ہے اور دوسرا جو نیلامی کی بسی ہے وہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے پہلا جو آپ کا سوال ہے جو چکٹی والی بسی ہے جس میں دس لوگ ہر ہفتے یا مہینے میں ایک رقم جمع کرتے ہیں اور پھر کسی کے نام پہ چکٹی نکالی جاتی ہے وہ بسی جائز ہے وہ بسی پہ بھی آپ کے اوپر زکاة فرض ہوں گی مان لو آپ کی وہ بسی ایک لاکھ روپیے کی ہے اور اس کا ہفتہ دس ہزار روپیے کا ہے دس ہزار روپیے مہینے کا اگر اس کا ہفتہ ہے اور آپ جو ہے چھ ہفتے بھر چکے ہیں اور آپ کا ساتھوے مہینے میں آپ مطلب رمضان میں آپ حساب کرنے بیٹھیں تو بسی کے آپ ساٹھ ہزار روپیے بھر چکے تھے تو وہ ساٹھ ہزار روپیے کی ذکاة آپ کو نکالنا پڑیں گے وہ ساٹھ ہزار روپیے جو ابھی تک آپ نے بھر دیئے بسی کے اندر بھلے ہی آپ کی بسی کھلو یا مت کھلو اگر کھل گئی ہے اور وہ پورے ایک لاکھ کا اماؤنٹ آپ کے پاس میں ہے تو اس میں سے بھی آپ کو ساٹھ ہزار کی ہی ذکاة نکالنا پڑیں گی اور جو آپ کے پاس میں آپ نے بھرے ہوئے اگر چھ ہفتے ہے تو اس میں بھی آپ کو ساٹھ ہزار روپیے کی ہی ذکاة نکالنا پڑیں گے اس میں بھی ذکاة فرض ہے وہ زکاة معاف نہیں ہے یاد رکھو بسی کے اماؤنٹ کو آپ کو زکاة میں شمار کرنا پڑیں گا دوسری چیز نیلامی کی بسی کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے نیلامی کی بسی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اور نیلامی کے بسی کا جو اوپر کا پیسہ آتا ہے جو ممبروں میں تقسیم ہوتا ہے وہ ممبروں کے لیے لینا بھی سراحتن حرام اور ناجائز ہے وہ سود ہے سراحتن اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے میرے مہترم بزرور نیلامی کے بسی سے جتنا آپ نے آپ کو بچا سکتے ہو بچاؤ ورنہ میرے پاس میں ایسے ایسے لوگوں کی مثالیں ہیں جن کے گھر پہ چار چار گاڑیاں چلتی تھی کیا چلتی تھی بولو آپ چار چار گاڑیاں جن کے پاس چلتی تھی چار چار فور ویلر چلتے تھے بعد میں وہ اور بڑا بننے کے چکر میں نیلامی کے بسی کے چکر میں پڑ گئے اور پڑھنے کے بعد میں بیٹھے بیٹھک کے اندر بولو ایک لاکھ کی بسی کون کتے میں لیں گا دو بولے نوود ہزار میں دوسرے نے بولا دو اکتی ہزار میں تیسرے نے بولا دو ستر ہزار میں انہوں نے بولے دو ساٹھ ہزار میں تو ایک ایک لاکھ کے بسیہ یہ بیچارے نے ساٹھ ساٹھ ہزار میں خرید کے اپنے بزنیس کے اندر لگایا اب بزنیس میں کونسا ایسا پیسہ پانی کے جیسے اُبلنے والا تھا کہ ایک تو بسی کے بھی پیسے بھرنا ہے اور چالیس ہزار کا جو لاس آیا وہ بھی بھرنا ہے تو یہاں تک نعوبت پہنچی کہ وہ چکر میں گاڑیاں بکنا شروع ہو گئی اور پھر حالات ہی آگئے کہ ساری گاڑیاں چلی گئی اور ساری چیزیں بکا کے وہ لوگوں کے خرضے آدھا کرنا پڑے اس لیے ہمارا چاہے دھندہ چھوٹا موٹا ہو لیکن اگر اپنا خود کا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی میں رہے یہ بولی کے اور نیلامی کے بسی کے چکر میں بلکل نہ پڑے اللہ میری تمہاری اور ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے اور کسی کا کوئی سوال ہے بھائی لو 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 آدم بھائی بولو جڑوا پھل کھا سکتے اب آدم بھائی کے پاس مونا جیسے آپ نے پڑا ہے بسی کے پاس چھے مینے گزرے تو جو آمون کے پاس سال گزرنا ضروری ہے کہنے ہی جیسے اور دوسرے ایک بات جیسے کہ آپ انشنانس ہوتا ہے کہ گاڑے کے انشنانس ہوتا ہے تو اگر بھائی میں اتنے پڑھتے تو جو بیاج رکھتے ہیں تو جو بیاج ہم انشنانس میں بہت پہتے ہیں آدم بھائی کے دو سوال ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ بسی کا جو ساٹھ ہزار کا آمونٹ ہے اس پر سال گزرنا ضروری ہے کیا نہیں ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو انٹریسٹ کا پیسہ ہے وہ پیسہ ہم انشنانس وغیرہ میں بھر سکتے ہیں یا نہیں ہیں اور ہمارے بھائی کا سوال تھا کہ بھائی جو جھڑوا پھل ہوتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالی کی نیامت ہے کھا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں آدم بھائی کا جو پہلا سوال ہے یہی سوال سیم ہمارے ایک اور ساتھی نے دو روز پہلے مجھ سے پوچھے تھے کہ بھائی مولانا ہم جب زکاة نکالنے کے لئے بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس میں ایک اماؤنٹ پندرہ دن پہلے آیا ایک مہینہ بھر پہلے آیا یا دو مہینے بھر پہلے آیا تو اس پہ جب سال نہیں گزرا تو زکاة کیسے نکالیں گے اور سیم ہمارے میں نے جو اس سے پہلے بتایا تھا ایک اور ساتھی نے پوچھے تھے دیکھو زکاة کا جو اماؤنٹ آپ جس پہ زکاة نکال رہے ہیں اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے زکاة مکالنے کے لئے آپ کا سال کا ایک دن تیہ کرنا ضروری ہے مان لو آپ نے پانچ رمضان اور دن بھی جو تیہ کریں گے وہ اسلامی مہینے کے حساب سے سرکاری مہینے کے حساب سے نہیں اسلامی مہینے کے حساب سے آپ نے ہر سال پانچ رمضان تیہ کر دیئے تو پانچوے روزے کو آپ کو بیٹھ کے حساب کرنا پڑے گا تو پانچوے روزے کو دیکھا جائیں گا آپ کے پاس میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہے بھلے ہی اس پہ سال گزرو یا مت گزرو آپ کا ٹوٹل کیپیٹل پانچوے رمضان کو جتنا رہے گا اس کے اوپر زکاة فرض ہوگی اگر آپ کے پاس اس کے آٹھ دن بعد دو لاکھ روپی آگئے اس پہ زکاة نہیں ہے لیکن اس سے آٹھ دن پہلے اگر دو لاکھ روپی آگئے تو وہ بھی آپ کو زکاة میں شمار کرنا پڑے گا دوسرا جو آپ نے سوال کی ہے اس کے اندر علامہ نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے کہ آپ وہ پیسہ جو ہے السلام علیکم آج کل بہت سارے عورتیں مہیلہ بچت گٹ ہوگی جو بچت گٹ چل رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمارے عبدالعلم بھائی کا بولنا یہ ہے مہیلہ بچت گٹ وغیرہ آج کل ہر گلی مہلے میں چل رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے دیکھو بھئی ہماری ماں بہنوں نے اس سے بچنا چاہیے پہلی چیز اس کی وجہ مطلب شریعت کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے بھی میں بتاتا ہوں آپ کو ہمارے گاؤں کے علاقے میں ہمارے ادھر کے علاقے میں بچت گٹ بچت گٹ والوں نے لوگوں کو کروڑوں کی ٹوپی پینا کے چلے گئے کسے کی ٹوپی پینا کے گئے ہاں کروڑوں کی پورے کے پورے مہلے والوں کا اماؤنٹ ساپ کر کے چلے گئے پہلی چیز تو یہ ہے اور دوسرا اس سے پریس کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر جو انٹریسٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ صراحتہ ناجائز اور حرام ہیں اگر ہماری ماں بہنیں لون وغیرہ ہی لینا چاہتی ہے تو مولانا آزاد فائنانس کارپوریشن انڈین گورمنٹ کا ہے مہارکترا گورمنٹ کا ہے اس میں ہم لون کے لیے اپلائی کریں وہ اسپیشل مسلمانوں کے لیے ہے اس میں انٹریسٹ وغیرہ بھی دیرو کے برابر میں لگتا ہے اور بعد میں انودان بل کے وہ بھی ماپ ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے ہم لوگ لے یہ بچٹ گٹ وغیرہ کے چکر میں نہ پڑے یہ ایک طرح کا سراب ہے یہ اللہ تعالیٰ اس سے میری آپ کی حفاظت فرمائیں اور کسی کا کوئی سوال ٹھیک ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں بھائی اس کے علاوہ اعلان ہمارے اطلاع معاشرہ فاؤنڈیشن کے تعاون کے تعلق سے میں نے کیا تھا تو ہمارے مزید کے ساتھیوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان بعد ہم منظم طریقے سے اچھے طریقے سے کام کرے اور جو ہمارا منتلی وغیرہ نکالنے کا ارادہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مسائل وغیرہ کا جواب ایک ہی دن کے اندر انسٹنٹ طریقے سے آپ کو سکھے اور صحیح کے ساتھ میں مفتیوں کے فوراں دیا جائے تو وہ تمام کے لیے ہمارے کوئی اسے مضبوط کرنا ضروری ہے اب تمام سے پھر میں ایک مرتبہ درخواست کروں گا کہ ہمارے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا بھی آپ لوگ بھرپور تعاون فرمائے کریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علی سبحان ربکا ربی لعزتی امی اسیفون و السلام علیہ وسلم